بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ایک نیا ریکارڈ لگ گیا ججوں پر مریم نواز پڑھ پڑھ کے پھوکے مارتی ہیں یہ بھی خبر آئی ہے آج اور یہ بہت سارے گواہ اس کے موجود ہیں پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس بھی لگایا جائے گا مریم نواز نے مزید خبر سنا دی ہے اور عمران خان کے خاتے میں کہ جی وہ غریب چیز ڈالی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں اور اس کے علاوہ اٹھالیس لاکھ روپے مفتہ اسماعیل نے اپنا گھر سجانے پہ لگا دیئے یہ سرکار کا پیسہ یاد رکھیے گا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ لوگ اپنے رکشوں کو جلا رہے ہیں غریب لوگ بچارے وہ کیسے اس کے اندر پیٹرول ڈالیں کیسے اس کے اندر فیول ڈالیں اور حالات عجیب و غریب ہیں بلاول کا ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ آگے ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل محمد مالک کے پروگرام میں یہ کہا مالک صاحب کے پروگرام میں کہ کیونکہ شیخ رشید احمد نے ایک پروگرام میں یہ کہا اور مواقف دیا ایک خاص قسم کا اور وہ مواقف وہی تھا جو آئی ایس پی آر کا بھی تھا لیکن شیخ رشید کے اس بیان میں یہ تاثر ملا کہ جیسے وہ فوج کی نمائندگی کر رہے ہیں یا فوج کے بحاف پر بات کر رہے ہیں تو میں کیونکہ سرویسز چیف کا ترجمان ہوں تو میں نے اسی پروگرام میں آ کر یہ تیہ کیا کہ میں آ کر جواب دوں گا اور میں نے آ کر پھر اسی پروگرام کی اندر معاملے کے اوپر بات کی اور بتایا کہ سفارش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی جو بھی وہ بات تھی لیکن شیخ رشید صاحب تو بہت دفعہ کہتے رہے ہیں گیٹ نمبر چار کی پیداوار فنان جردیلوں کو چھپکے ملتا ہے فنان آرمی چیف کے پاؤں پکڑتا ہے کبھی آج تک یعنی شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کو پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے شیخ رشید کو تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں آج تک کسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے آ کر یہ نہیں کہا کہ شیخ رشید کیونکہ ترجمانی کر رہا ہے تو ہمیں لگا کہ ہم آگے بات کریں اس کے اوپر آج تک نہیں کہا لیکن یہ والے ڈی جی آئی ایس پی آر بہت محتاط ہے آج مریم نواز نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ترجمانی کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اب اس کے اوپر بھی آ کر کلیاریٹی دیں گے کہ مجھے لگا کہ مریم نواز کیونکہ دی جی آئی ایس پی آر کی ترجمانی کر رہی ہیں اس لیے میں نے آ کر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دینا جائز سمجھا مریم نواز نے سارے میڈیا کے سامنے بات کی ہے تو دی جی آئی ایس پی آر کو بھی پورے میڈیا کے سامنے پھر پریس کانفرس کرنی چاہیے کیونکہ آج مریم نواز نے دی جی آئی ایس پی آر کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی بات نہیں کر رہے ان کے پاس فیکٹس ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے پاس یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس فیکٹس موجود ہیں اور وہ سیاسی بات نہیں کر رہے یہ ترجمانی کی مریم نواز نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر دوبارہ اتنا ہی برا منائیں گے جتنا برا انہوں نے منایا شیخ رشید کے سٹیٹمنٹ کے اوپر حالانکہ شیخ رشید کا سٹریٹمنٹ بھی ان کو سوٹ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پوری جالی جماعت کیلئے میں کلی کافی ہوں اور اگر کوئی انتشار فتنہ فساد ایسی کوئی چیز کی کال دے گا تو ریاست پوری طاقت سے روکے گی اور عمران خان کے بعد ایک کرپشن کا سکینڈل آ رہا ہے ابھی تک تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا ایسا اور پہلے پشاور میں چھپ کر بیٹھے رہے اب وہ نواز شریف چھپ کر بیٹھا ہوا ہے لندن میں عمران خان تو اسلام آباد میں جب مرضی آپ جائیں اور جا کے پکڑ لیں اگر آپ کے اندر جرت ہے تو جائیں اور جا کر پکڑیں وہ تو آگیا واپس نواز شریف نہیں آیا ڈھائی سال سے ابھی تک سب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میاں سب کہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست کے لیے سیکیورٹی اداروں کو دہو پر لگا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس فیکٹس ہیں ترجمانی ہو رہی ہے فوج کی اور کر کون رہا ہے مریم نواز شریف یعنی یہ بھی دن دیکھنا تھا پاکستان کی فوج نے افواجے پاکستان کو یہ دن دیکھنا تھا کہ مریم نواز فوج کی ترجمانی کریں گی اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اب فوج کا رد عمل کیا آتا ہے وہ سیاسی بات نہیں کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جو بات کی وہ انفرادی حیثیت سے نہیں کی عمران خان نے کہا تھا کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا بارال یہ اس کے بعد جو ہے سیاسی معاملہ ہے تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ سیاسی معاملہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا فیصلہ ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں کر سکتے کہ یہ سادش تھی مداخلت تھی کیا تھا فیصلہ عدالت کا کمیشن کرے گا اور یہ تو بالکل جائز بات ہے یہ تو اب دنیا کے کسی بھی ملک میں لے جائیں بات تو اتنی جائز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید کی ترجمانی پر غصہ کرنے والے یا برا بنانے والے ڈی جی آئی ایس پی آر مریم نواز کی ترجمانی کے اوپر کیا رییکشن دیتے ہیں اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک دن مریم نواز کا میں نے سکیٹمنٹ پڑھا اور سنا انہوں نے کہا کہ فوجی جو رٹائر ہیں ان کی مراد واپس ہونی چاہیے اور پھر وہ سیاست میں آئے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ فوجیوں کی جو ہیں وہ مراد اور جو ان کے پاس سعولیات تھی وہ واپس لے لی گئی اگر مریم نواز کی خواہش کے اوپر فوج جیسا ایک شاندار ادارہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں تو یہ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے جبکہ ایک ایک زمانت کے اوپر موجود ایک ملزم منی لانڈرنگ کا وہ جا کر سٹاف کالج کے اندر لیکچر دے رہا ہے عجیب نہیں لگ رہا بہت ہی عجیب ہے بارال کچھ چیزیں اور ہیں میں آپ کے سامنے لگتا ہوں ایسا نقبال نے کہا کہ اگر رشیہ سے ہم نے تیل لیا تو عالمی پبندیاں لگ سکتی ہیں اچھا رشیہ سے اگر انڈیا تیل لینا تو عالمی پبندی نہیں لگے گی رشیہ سے اگر چائنہ تیل لے عالمی پبندی نہیں لگے گی رشیہ سے اگر یورپ پورا کا پورا تیل اور گیس لے تو عالمی پبندی نہیں لگے گی رشیہ سے اگر سینٹرل ایشیا یا کوئی اور ملک تیل اور گیس لیں تو عالمی پابندی نہیں لگے گی صرف اور صرف پاکستان پہ لگے گی یعنی لوگوں کو بے وقوف اور بددو سمجھا ہوا ہے آپ نے آپ کو لگتا ہے آپ جو بھی کہیں گے اور لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے اور رشیہ کے اوپر کوئی انٹرنیشنل اس طرح کی عالمی سینکشنز نہیں ہے جو ایران کے اوپر ہیں رشیہ پہ صرف امریکہ اپنے طور پہ سینکشنز لگا رہا ہے یورپ اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے پورا کا پورا بھارت کر رہا ہے چائنا کر رہا ہے بے شمار اور ملک کر رہے ہیں بے شمار ملک کر رہے ہیں اب اس ہی لگا نہیں کیا ہے تو جناب وہ عجیب بات کر رہے ہیں تو عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں یعنی لوگوں کو ڈراتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور پیٹرول کے بعد جو انہوں نے اب مزید چیزیں مہنگا کرنا شروع کی ہیں پہلی مرتبہ ڈالر 108 روی بھی کروس کر گیا یہ میں آپ کو انٹر بینک کا ریٹ بتا رہا ہوں اوپن مارکیٹ میں دو سو بارہ دو سو تیرہ کبھی نہیں مل رہا یہ دن آگئے ہیں پاکستان میں تیس روپے سے زیادہ قیمت انہوں نے ڈالر کی بڑھا دی ہے شباز شریف نے دو مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر تیس روپے سے زیادہ ڈالر کی قیمت بڑھا دی ہے شباز شریف نے یہ ایسی تجربہ کار حکومت آئی ہے پاکستانیوں کے چھکے چھڑا دی ہیں انہوں نے بیڑا گھڑک کر دیا ان کو اور ان کے لانے والوں کا حاصل قصور ہے جو ان کو لے کر آئے نہ صرف لے کر آئے غلطی کی بلکہ غلطی کے اوپر اب تن کے کھڑے اور یہ کہتے ہیں ہماری غلطی کو جسکیفائی کرو اور پھر ایک کے بعد ایک توجیب پیش کرتے ہیں صفائیاں پیش کرتے ہیں اب مریم نواز کا ایک اور معاملہ آج اٹھا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گے عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ملک گیر احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم رکھا اعتوار کی رات نو بجے پورے ملک میں جو انہوں نے کال دے دی ہے احتجاج کی وہ شروع ہو جائے گی اعتوار کی رات نو بجے گرمی بہت زیادہ ہے دن کے وقت احتجاج آپ اچھی طرح جانتے ہیں جون کا مہینہ ہے اور گرم ترین مہینہ ہے پاکستان میں تو شام کا ٹائم دیا ہے اور نو بجے ملک گیر احتجاج کی کال دیا کہ پورا پاکستان نکلے اور احتجاج کرے ایک سو پچاس ربے کا پیٹرول دے رہے تھے تو ساری دنیا کہہ رہی تھی مہنگا ہے میڈیا رو رہا تھا پوزیشن رو رہی تھی یہ شہباز شریف کا ایک ٹویٹ تو آپ دیکھیں یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ جناب محترم وزیراعظم اس وقت جو پاکستان کے امپورٹڈ وزیراعظم ہے شہباز شریف صاحب یہ ان کا ذرا آپ ٹویٹ دیکھیں اور یہ ٹویٹ ان کا ہے لگ بگ کوئی تین مہینے پانچ ماہ پرانا اس پانچ مہینے پرانے ٹویٹ کے اندر شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ جملے آپ دیکھیں لہن یہ شہباز شریف کا ٹویٹ آپ ذرا سنیں کہ پیٹرولی مسنوات میں تین روپے لیٹر کا مزید اضافہ سراسر ظلم اور غریب عوام کا معاشی قتل ہے عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا لیکن اضافے پر یعنی عالمی منڈی میں اس وقت بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تین روپے بڑھ گئے بہت ظلم ہوا ہے حکومت نے بڑی پھرتی دکھائی ہے نہ اہلی نہ لائکی اور کرپشن میں ڈوبی حکومت عوام کو مہنگائی کی دلدل میں ڈبو چکی ہے یہ سولہ جنوری دوزر بائیس کا ٹویٹ ہے جی اور آج کیا ہے سولہ جون دوزر بیس پانچ مہینے پرانا ٹویٹ ہے دوزر بائیس تو یہ پانچ مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت بنائی اور بنانے کے بعد پچھلے پندرہ دنوں کے اندر پیٹرال کی قیمت چوراسی روپے بڑھا دی ہے عمران خان ٹینر پہ بڑھائے گناہ عظیم ہے شہباز شریف چوراسی روپے بڑھائے تو مشکل فیصلے ہیں پاکستان کے میڈیا کو بھی ویسے ڈوب گے مر جنا چاہیے اس وقت جس طرح کا بکاؤ میڈیا اس وقت پاکستان کا ہوا ہوا ہے اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز نے ایک اور چیز کی کہ شہباز شریف اپنی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں لگا رہا کوئی مہنگائی نہیں کر رہا عمران خان نے دوزر انیس میں آئی ایم ایف سے معایدہ کیا تھا اور شہباز شریف اب اندرہ معایدہ پورا کرنے کے یعنی عمران خان نے دوزر انیس میں آئی ایم ایف سے معایدہ کیا پیٹرال کی قیمت ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس کے قریب تھی اس وقت جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ایک سو پچاس رفیزے کم تھی اس وقت یعنی یہ ایک عجیب چیز ہے کہ دوزر انیس سے لے کر دوزر بائیس تک عمران خان اس ملک کو بھی چلاتے رہے کرزہ بھی واپس کرتے رہے اور اپنی ایکاڈمی کو اوپر بھی لے کر آئے دو سال پاکستان میں بہترین گروت بھی ہوئی پاکستان میں ریونیو کولیکشن بھی ریکارڈ ہوئی باہر سے ترسیلاتیں ضربی زبردست قسم کی آئیں اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بھیجا ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں یہ سارے انڈیگیٹرز عمران خان کے دور میں پوزیٹیو اور شاندار تھے یعنی پاکستان کی تاریخ کے شاندار ترین یہ دو سال تھے تو عمران خان نے تو بڑا اچھا کام کیا قیمتیں نہیں بڑھائیں اور آئی ایم ایف کو ڈیل بھی کیا اور آئی ایم ایف اس کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا وہ منیج کر رہا تھا چیزوں کو کہ میں یہاں سے کٹ نہیں لگا رہا میں آئیاشیوں پر کٹ لگا رہا ہوں میں دوسری چیزوں پر کٹ لگا رہا ہوں عام آدمی کو ریلیف دوں گا اور جہاں پر کٹ لگانا ہے وہاں پر لگاؤں گا تو بڑے طریقے سے غریب آدمی کو سنبھالتے ہوئے عمران خان نے یہ تین سال گزار دی 2019 سے لے کر 2022 تک اور اب ان کی حکومت آئی کیونکہ یہ تجربہ کار تھے اگر یہی کام کرنا تھا پٹرول کی قیمت بڑھا کے اگر اکانومی سنبھال نہیں تھی تو کسی چھوٹے موٹے دکاندار کو لگا دیتے وہ بھی سنبھال لیتا ایسے ملزموں کو لیا کے زمانتوں کے اوپر تو پاکستان کا مزاک نہ اڑایا جاتا اگر یہی اسی طرح کرنا تھا وہ تو کوئی سکول ماسٹر بھی کر لیتا چھوٹا موٹا آدمی کوئی بھی کر سکتا تھا لیکن یہ بڑا انفورچنیڈ ہے جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے اچھا اس میں عمران خان صاحب کے اوپر الیگیشن ہے تو پھر آپ حکومت نہ لیتے یعنی یہ حکومت عمران خان کی حکومت کو گرا کے اس لیے آئی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ تھا وہ پورا کرنا تھا بھئی وعدہ تو آپ نے کیا تھا پہلے دن سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی آپ نے کہا تھا ستر روپے کا پٹرول دوں گا میں ایک لیٹر دو ستر روپے کا آپ کرنے لگے ہیں پٹرول اور مریم نواز نے نوید سنا دی ہے کہ معایدے کے مطابق آج پٹرول کی قیمت تین سو روپے فی لیٹر ہونی چاہیے یعنی ابھی انہوں نے ٹیکس پٹرولیم لیوی بھی لگانی ہے اور سیل ٹیکس بھی لگانا ہے اور اس کے اوپر حکومتی جو سابق حکومتی نمائندگان ہے وہ بتا چکے ہیں انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ یہ پٹرول کو تین سو روپے تک لے جائیں گے اور ڈیزل کو بھی اور ڈیزل کو تو تین سو سے اوپر لے جائیں گے یہ تباہی پھیڑنے لگے ہیں پاکستان کی معیشت کی اور لگاتار پھیڑتے چلے جا رہے ہیں ایک اور چیز ہوئی ہے اس پہ پرویز رشید نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور باقی لوگوں نے بھی کیا اور لوگوں نے اس کو کلیر بھی کیا کہ ایکچلی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ مریم نواز جب بھی جاتی ہیں عدالت میں تو وہ کچھ پڑھتی رہتی ہیں اور ججز کے اوپر پھونکتی رہتی ہیں یہ معاملہ آج وہاں پہ اٹھ گیا کیونکہ ایک جنرلسٹ ہے صدیق جان انہوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا صدیق جان صاحب نے بتایا ہے کہ مریم نواز جب بھی یہاں پہ آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ پھونکتا شروع کر دیتی ہیں ججز کے اوپر پڑھ پڑھ کے اور ججز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج وہاں پہ شکایت لگا دی گی صدیق جان کی لیکن وہاں پہ عدالت میں کوئی ایسا خاص رییکشن آیا نہیں اس معاملے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے وہ پروید رشید نے یہ کہا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور یہ ساری جھوٹی بات ہے مریم صاحبہ کے بارے میں جھوٹے ٹویٹ کر رہا ہے ایک بندہ عدالت میں اور اس نے پھر ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ کر دیا تو اس پہ صدیق جان کا اور عدنان عادل کا ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عدنان عادل کہتے ہیں کہ جتنے عدالتی ریپورٹر سے بات ہوئی ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ مریم نواز کمرہ عدالت میں بیٹھ کر جج کی جانب پھونکیں مارتی رہتی ہیں تو پھونک مار سیاست یہ کرتی ہیں جبکہ صدیق جان کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے کوٹ روم میں بیٹھ کر یہ ٹویٹ کیا ہے تو میں کوٹ روم میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ مریم نواز صاحبہ تسبیح پر کچھ پڑھ کر ججوں کے اوپر پھونک رہی تھی میں نے اس کو خود دیکھا ہے اور بھی صاحبی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز وہاں پہ پھونکیں چکیں مارتی رہتی ہیں ایک طرف دو غریبوں نے اپنے رکشوں کو آگ لگا دیئے کہ ہم فیول کیسے ڈالیں اس کے اندر وہ سرابہ ہے تجاج ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بجارے پریشان ہیں دوسری طرف پاکستان کے وزیر خزانہ کو اتنا دکھ ہے اور اتنی پریشانی ہے غریبوں کے لیے اتنی ہمدردی ہے ان کے ساتھ کہ ان کو جو بنگلہ ملا ہے منسٹر انکلیپس کے اندر اسلام آباد میں اس بنگلے کی فوری طور پر تزہین و عرائش کا انہوں نے کہا کہ خوبصورت فرنیچر خوبصورت پردے خوبصورت محول یعنی بہترین ٹپ ٹاپ کر دیا جائے اس کو تو اس بنگلے کو جو پہلے ہی بہت شاندار بنگلے ہیں وہاں پہ اس کو ٹپ ٹاپ کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے اٹھالیس لاکھ روپے خرچ کر دیے گئے یعنی لوگوں کو نصیت کر رہا ہے کہ ایک روٹی ہے چار بھائیوں کو مل کے کھانی پڑے گی یہ کیا ہے پاکستانیوں کو کیا بتا رہے اور خود کیا کر رہے ہو یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایک روٹی ہے چار بھائی مل کے کھالو اور خود اٹھالیس لاکھ روپے سرکاری خزانے سے نکال کے منسٹر انکلیف کے اندر جو بنگلہ ہے اس کے بارے میں خبر آئیے کے وہاں لگا دیا حالات پاکستان میں یہ ہو گئے ہیں کہ ایک قیدی کو جیل سے نکال رہے تھے اس کو گسیٹ گسیٹ کے باہر لے کر جا رہے ہیں ویجول آئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں باہر جانا کہ تو باہر کیوں نہیں جانا بھائی جیل سے تری خلاصی ہوگی ہے نکل باہر جا آزادین جو آئے کر وہ نے کہا بھائر جاؤں گا میں گائی سے مر جاؤں گا باہر بیڑا گھڑک کر دیا ہے باہر انپورٹڈ سرکار آئی ہوئی ہے میں نے اندر ہی رہنا ہے پرانا پاکستان ہے باہر شدید میں کہا یہ میں نہیں جا رہا وہ بیڑھ گئے دمین پر وہ باہر نہیں جا رہا یہ ویجول آئے ہوئے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس نہج پہ پاکستان کو انہوں نے پہنچا دیا ان کے سہولتکاروں کا ان کے ہینڈلرز کا اور نیوٹرنز کا بہت شکریہ پاکستان کو یہاں تک لانے کے لیے بلاول نے کیا کیا ایک اور وی لاغ میں بتاتا ہوں بہت بڑا کارنما کیا ہے اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ